بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھیں میں آپ کے لئے ایک ٹروزر کا ہنیل لے کے آئی ہوں اور یہ میری خیر اینج سے زیادہ پٹی میری یہ ہے اس کے ساتھ میں بکرم کی میرے لی ہوں یہ دیکھیں دیکھوں پٹی ہے میری بکرم کی ہے اس کے ساتھ یہ میرے بارڈر والا کپڑا ہے یہ میری دو پٹی ہیں یہ دو پٹیوں کے ہی میں نے یہ پٹی تیار کرنی ہے اور دوسرا میرا ایک ٹروزر ہے یہ میرا مکرم ہے یہ میں نے ٹین ایچ کا سائز لیا ہے ٹکریمنٹ سولہ آنچہ میرا ایسے ہے ٹین ایچ میرا ایسے ہے اور اس کے لئے میں سادہ پکڑا اسمال کروں گی سادہ پکڑا میں اس طریقے سے اسمال کروں گی اس کے کہیں ریموننے کا نہیں رکھنا آپ نے بلکل برابر پہ چپکانے اس طریقے سے بلکل سیدھا آپ نے اس کو چپکانا ہے یہ میرا ساتھا کپڑا ہے اور میری پوری ویڈیو دیکھا کریں اور میں ایسے ہی اچھے اچھے آپ کے لئے میں ڈیزین لے کے آتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو اچھا اچھا چیز بتاؤں بریتی والی بھی کوئی میری پوری ویڈیو دیکھیں کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں سمجھ ہوتی وہ اس میں سے آپ کو مر جائیں گے کپڑے کی بچت کم کپڑے میں بھی بنانا یہ بھی دماغ میں ہوں پھر ہی بنتا ورنہ نہیں بنتا یہ دیکھیں میں کپڑے کو کوئی کٹ پیٹ نہیں کروں گی ایک پیس میں اس سہر کو اسکرل کالوں گا یہ میرا ڈبل پیس ہے میں پہلے سے کپڑا نہیں اتارتی کپڑا کم بھی اتر جاتا ہے کپڑا زیادہ بھی اتر جاتا ہے کسی کہ میں کم کپڑے میں بنانا پڑے تھے پھر بہت مشکلاتی ہے دوسری سہر میں یہ چپکا دیں اس کا مونے کی نجائش میں نے کہیں نہیں رکھنے یہ دونوں پانچوں کی پٹیاں میں نے چپکا لیا ہے یہ فالتو کپڑا میرا تھوڑا تھوڑا ہے اس کی میں کٹنگ کرنا ہوگی میں نے پٹی یہ میرا میں سیڈی سیڈ یہ بناوں گی یہ میں اس طریقے سے اس کے اوپر پٹیاں سیٹ کروں گی یہ کراس ہالی میں پٹیاں سیٹ کروں گی پٹی میری یہ ہے یہ میں نے کافی لمبی لمبی پٹیاں لیئی ہیں میں نے پہلے پیس نہیں کریں پہلے پیس کرنے کا یہ ہوتا ہے بھڑے بھی کٹیں جاتے ہیں وہ طرح کپڑا وافر کپڑا ہو تو پھر ہی سما جاتی ہے ہمیں آپ کو اس کو لگانا بتاتی ہوں میں لگاؤں گی کس طرح یہ میرا نیچے اوٹی سیڈ پہ آئے گا یہ میرا سیڈی سیڈ پہ آئے گا سیڈی سیڈ کو میں کرم کو کور کروں گی اس طریقے سے یہ پٹیاں میں نے سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں ادھر سے اس کی برابر لے کے کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اس میں کپڑا ضائع نہیں ہوتا ہے یہ یہ دوسری پٹی اس کی اس سیڈ پہ سیڈ کرو گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ساری پٹیاں اس کی سیڈ کرتی جاؤں گی میرا بکرم بھی کور ہو جائے گا اور میری پٹیاں بھی صحیح طریقے سے یہ لگ جائیں گے بکرم بھی آپ نے اس چیز کو یہ دیکھیں کچھ میرا اس طریقے کا یہ ڈیزین تیار ہوا ہے اب میں اس کے ساتھ یہ پٹی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں پٹی میں نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایڈر سے میں نے اس کی کو مال لی ہے اس سیڈ سے میری یہ کھلی ہے اس سیڈ کے میں یہ والا کپڑا لگا ہوں گی نیچے ہاں ایڈر سے بکرم نظر آ رہا ہے یہ میں نیچے کپڑا لگا کے اس کو میں بند کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کا کپڑا لگا ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اس طریقے سے اس کو اس کے نیچے دباؤوں میں لے آنگی یہ میرے اس طریقے کے یہ بن جائیں گے کچھ میرا اس طریقے کا یہ ڈیزائر ہے اور میری ڈروزر کی لینکھ اتنی کم ہے چاہیں چار انچ پانچ ہاں چار ساڑے چار انچ میری لینکھ ڈروزر کم ہے پانچ چار انچ میں نے کرنا ہے آدھی انچ میرا اندر جائے گا چار انچر کا میں نے تیار کر رہا ہے اور یہ میرا اس طریقے کا یڑ میں انتیار ہو چکا ہے اور ایک بات یہ میرے موتی ہیں آپ چاہیں تو آپ سنپل بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس میں موتی بھی لگائیں موتی کچھ آپ نے اس طریقے سے لگانے ہیں پانچ ہمیں اس طریقے سے میں یہ پورے پر موتی یہ دیکھیں یہ میرا ٹروزر میرا تیار ہو گیا ڈیزائننگ یہ میں نے ڈیزائننگ آپ کو بتائی ہے کرنی جس طریقے سے یہ میں نے کری ہے دیکھیں یہ بہت اچھا میرا ٹروزر تیار ہوا ہے اچھا لگ رہا ہے آگے پچھے سے دیکھیں یہ میری بیک سیڈ ہے اس کی میں نے لیس بھی اس کی لگائی ہے ساتھ میں استعمال کری ہے اور یہ میری شلٹ سے پٹی تھی اور پٹی استعمال کری ہے ایسے یہ چھوٹی ڈیزائننگ ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے تھوڑی سی محنت کرو تو ٹروزر میں اچھا بن گے آپ میرونی ہوگی آپ لائک اور سسکرائب ضرور کر دیا کریں آپ میری پوری ویڈیو دیکھا کریں ایسے ہی میں آپ کے لیے اچھے اچھی ڈیزائننگ لے کے آنگی میرونی شکریہ